ساتھیوں آج ہم جس مووی کو ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں یہ ایک سائنس پرکشن مووی ہے مووی کی شروعات میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ زمین یعنی کہ ہمارے ارد پر بہت بڑی جنگ ہونے کی وجہ سے زمین پوری طرح سے تباہ ہو چکی ہے اس لئے کچھ لوگوں کو چاند پر بھیجا گیا تاکہ وہاں پر جانے کے بعد وہ لوگ دھرتی کے لوگوں کے لئے کچھ کالونیز بنا سکے اور ان کے کالونیز بنانے کے بعد دھرتی کے کچھ انسان چاند پر جا کر رہ سکے اور کچھ دنے کے بعد وہ جا کر رہنے بھی لگے اب پریشنے والی بات یہ تھی کہ چاند پر رہنا اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ وہاں پر میٹیورز کی توفان آتے ہی رہتے تھے ایسے کی وجہ سے انہیں ان کے سارے فیصلے بدلنے پڑے جس کے بعد انہوں نے چاند پر مائننگ کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ چاند کے دھرتی پر زندگی گزارنے کے آسان سے طریقے ڈھونڈ سکے اب یہاں پر بہت سارے لوگوں کو مائننگ کرنے کے لئے رکھا گیا جنہیں مائنرز کہا جاتا تھا اور اسے کے ساتھ یہ رول بھی بنایا گیا یہ سبھی کے سبھی لوگ اپنی پیاملی کے ساتھ چاند پر ہی رہیں گے اب ہمیں انہیں مائنرز کے بچے دکھائی جاتے ہیں جو کی چاند کے دھرتی پر ہی پیدا ہوئے تھے نہ ہی انہوں نے ہماری ارث یعنی کے دھرتی کو کبھی دیکھا تھا اب یہ سبھی بچے مل کر سپیس روور یعنی کے ایسے گاڑی جو کی چاند کی دھرتی پر چل سکے اسے چورانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر کوئی آتا ہے جسے دیکھ کر یہ سب لوگ چھوپ جاتے ہیں اور انہی میں سے ایک لڑکا جس کا نام کیلیب ہوتا ہے اس کے ہاتھوں میں ایک کیفزل ہوتا ہے اس کے ڈائڈ بھی ایک مائنر ہوتے ہیں جو کی کام کرنے کے دوران مارے گئے تھے اب کیلیب کو اومیگا نام کے پلینٹ پر بھیجنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے جہاں پر اسے کسی دوسری فیملی کو گودھ دے دیا جائے گا اور اس پلینٹ پر لوگ بہت خوش تھے اور بڑے ہی مجھے سے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں یہی پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ چاند کے دھرتے سے اومیگا پلینٹ پر جانے کے لیے لگ بگ اسی سال کا سمجھ لگتا ہے اور اس سفر کے دوران جو کوئی وقتی سفر کر رہا ہے وہ ایک ٹرائو سلیپ چیمبر میں ہوتا ہے جس کے وجہ سے اس انسان کی عمر کبھی بھی نہیں بڑھتی اور وہ اسی سالوں تک بس سونی ہی والا تھا اب وہ چاند سے اومیگا پلینٹ تک پہنچتا ہے تو اس کے عمر اتنی ہوتی ہے جتنی چاند پر ہوتی ہے اب کیلیب کو بھی پتا تھا کہ اسے اومیگا تک جانے کے لیے اسی سالوں خاص سمجھ لگے گا لیکن وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ چلا گیا تو وہ اپنے دوستوں سے دور ہو جائے گا اب ایک لیڈی آفیسر وہاں پر آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اگلے ہی دن یہاں پر میٹیورز کی بارش ہونے والی ہے جس کے بعد تمہیں اومیگا کے لیے روانہ ہونا ہوگا اب کیلیب کے جانے سے ٹھیک ایک دن پہلے اسے اپنے ڈیڈ کی پورانی یادیں یاد آنے لگتی ہے وہ یادوں میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے ڈیڈ اسے بتا رہے تھے کہ کیسے چاند کی دوسری طرف سے ایک چیز آ کر ٹکرائے جس کے وجہ سے وہاں پر ایک کریٹر یعنی کہ ایک گڑھا بن گیا اور اس کے ڈیڈ اسے بتا رہے ہوتا ہے کہ تم اس جگہ پر جا کر ضرور دیکھنا مگر بات یہ تھی کہ چاند کی اس دوسری والی سائیڈ پر جانا کسی بھی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی اور وہاں پر کسی بھی انسان کا جانام منہ تھا اب جو کیپسول کیلپ کے ہاتھوں میں ہم نے دیکھا تھا وہ اسے ایک گارڈ نے دیا تھا اور جب اس کے ڈیڈ کی مرتی ہو گئی تھی تو ان کے پاس سے اس نے لیا تھا جب کیلپ بیٹھ گئی یہ سب سوچی رہا تھا تب اس کے پاس اس کے تینوں دوست آتے ہیں جو اس کے جانے کی وجہ سے بہت دکھی تھے اب انہیں میں سے ایک دوست جس کا نام ڈیلن ہوتا ہے وہ کیلپ کے ڈیڈ کے آخری کیے ہوئی وعدے کو جانتا تھا جو کہ اس کریٹر کے پاس جانا تھا ڈیلن اسے کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم تمہارے جانے سے پہلے ہم اس کریٹر کو دیکھ کیا ہیں جس وجہ سے تمہارے ڈیڈ کے آخری خواہیش بھی پوری ہو جائے گی لیکن بات یہ تھی کہ یہ سب ان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا اب انہیں وہاں پر جانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ ان چیزوں کو اکھٹا کر رہے ہوتا ہے اب انہیں یہاں سے جانے کے لیے ایک کوڈ یعنی کے پاسورٹ کی ضرورت تھی تب ہی ڈیلن بتاتا ہے کہ یہاں پر ایک لڑکی ہے جس کا نام ایڈیسن ہے ایڈیسن کچھ ہی دن پہلے ارد سے چاند پر آئی تھی اور اس کا کوئی بھی دوست نہیں تھا اور وہ ایک سائنٹسٹ کی بیٹی ہوتی ہے اور اسی بات پر ڈیلن کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس لڑکی کو کوڈ کے بارے میں پتا ہے اب وہ ایڈیسن سے بات کرنے جاتا ہے تو وہ اس سے کوئی بھی بات نہیں کرتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے یہ دیکھ کر ڈیلن اس کے پیچھے باگتا ہے اور بڑے ہی فرصت سے اس کو ساری بات سمجھاتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ میں بہت ٹائم سے تم سے دوستی کرنا چاہتا تھا اس بات پر ایڈیسن اسے کہتی ہے ٹھیک ہے تمہاری مدد کرنے کے لیے تو میں تیار ہوں لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ وہاں پر آؤں گی اب ڈیلن بھی اسے اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اب یہ سب بچے روور سپیس تک پہنچ جاتے ہیں یہ سب لوگ اسے چورانے لگتے ہیں اور کیلپ اس کے آلام کی وائر کو کھیچ کر نکال دیتا ہے تاکہ اس کا آلام نہ بجے پھر وہ آئیڈیسن کا بتایا ہوا کوٹ ڈالتا ہے جس کے وجہ سے اس کا دروازہ کھل گیا تھا یہ سب یہاں سے نکلنے کے لیے تیار تھے اس روور کو چلانے کی ساری ذمہ داری ڈیلن پر ہوتی ہے کیونکہ ان سبی میں سے اس کو ہی اچھی ڈرائیونگ آتی تھی اب یہ لوگ پہلے بار اس چاند کے سطح پر آتے ہیں اور انہوں نے پہلے بار چاند کے سطح کو دیکھا تھا یہ لوگ بہت ہی خوش تھے مگر ان سبی کو میٹیورز کے توفان آنے سے پہلے ہی واپس آنا تھا کیونکہ جب میٹیورز کی بارش ہوتی ہے تو یہ لوگ ان کے بیز کے گیٹ کو بند کر دیتے تھے اب ان کے سفر کے دوران سبی لوگ اپنے اپنے بارے میں بتانے لگتے ہیں کیالیپ کہتا ہے کہ مجھے میرے ڈیڈ نے بتایا تھا کہ کیسے لوگوں کو چاند پر بھیجا گیا اور ان سے مائننگ کا کام کروائے جاتا تھا مگر چاند جیسے سطح پر مائننگ کا کام کوئی بھی انسان لگاتار نہیں کیا کرتا تھا جیسا کہ کوئی بھی انسان مائننگ کے وقت مارا گیا تو اس انسان کے کسی بھی فیملی ممبر کو وہ کام پورا کرنا ہوگا بس اس کام کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ اس انسان کی عمرہ 18 سال سے اوپر ہونی چاہیے اور اگر وہ 18 سال سے کم عمر کا ہوگا تو اسے کسی بھی فیملی کو گودھ دے دیا جائے گا جو کہ اومیگا پلینٹ پر رہتے ہوں گے اور جن لوگوں نے ان کو چاند پر بھیجا تھا وہ لوگ اپنی زندگی بڑے آرام سے اومیگا پلینٹ پر گزارنے لگے جس پر ایڈیسن کہتی ہے تو اس میں کونسی بڑی بات ہے صرف انہیں مائننگ کرنے کا ہی کام تو دیا گیا تھا جو کہ 20 سال تک کرنا ہے اب ایڈیسن ایک سائنٹسٹ کی بیٹی ہوتی ہے اور اس کو ان کی اصلی سچائی کا پتہ نہیں ہوتا جس پر ایڈیلن اسے ساری بات بڑی پیار سے سمجھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر مائننگ کرنے کے دوران اگر کوئی انسان مر جائے تو اس کے بیٹے یا پھر کسی فیملی ممبر کو وہ کام پورا کرنا ہوگا اب یہ سب سننے کے بعد ایڈیسن بھی پریشانی میں پڑ جاتی ہے اب آگے کا راستہ انہیں پیدل سل کر پار کرنا تھا یہ سبھی لوگ اپنے اپنے سپیس سوٹ پہن لیتے ہیں ان سب میں سے ایڈیسن کا سوٹ بہت ہی اچھا تھا اور تھوڑا مہنگا بھی لگ رہا تھا اب یہ سارے لوگ بہار آتے ہیں اور مون پر گریویٹی نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ اوچھی اوچھی چھلانگے لگاتے ہیں اب اسے دوران ایڈیسن کی نظر جب آرد پر پڑتی ہے تو وہ اپنے پورانے گزری ہوئے پل کو یاد کرنے لگتی ہے اور جب وہ اپنے خیال سے واپس آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ڈیلن اور اس کے دوست اوکسیجن کنٹینر کی مدد سے مون کی سطح سے ہوا میں اوڑ رہے تھے ان سبھی لوگ نے اپنے آپ کو ایک بیلڈ کے ذریعے سے باندھا ہوا تھا تاکہ یہ لوگ سپیس میں کئی گم نہ جائے اب ایڈیسن ان کے پاس آتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ ایسا کرنا بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے مگر کوئی بھی اس کے بات نہیں سنتا اسے دوران جب کیلپ کا دوست ایسا کرنے جاتا ہے تو اس کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگنے کی وجہ سے اس کی رسے ٹوٹ جاتی ہے جس کے وجہ سے وہ سپیس میں دور دور تک جانے لگتا ہے اب یہ سب دیکھنے کے بعد کیلپ کے سارے دوست آکسیجن سلنڈر لے کر اسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑے ہی مشکل سے ان سب نے اپنے دوست کو بچایا تھا مگر بات تو یہ تھی کہ ان سب ہر کتوں کی وجہ سے ان کی بہت ساری آکسیجن ختم ہو چکے تھے ان کے پاس اتنی آکسیجن نہیں تھی کہ یہ لوگ ان کی روور تک پہنچ پاتے سبھی لوگ بوری طرح سے فس چکے تھے تب ہی کیلپ کو یاد آتا ہے کہ اس کے دوست نے اسے بتایا تھا کہ یہ در یہ کسی کے رہنے کا چیمبر ہے کیا پتا وہاں پر کچھ آکسیجن مل جائے یہ سن کر کیلپ کا دوست کہتا ہے کہ میں وہاں پر نہیں آؤں گا کیونکہ میرے بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ وہاں پر بھوت رہتے ہیں یہ بات سننے کے بعد ڈیلن اس کا مزاک اڑھانے لگتا ہے اور انہیں کے بیس دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے اور یہ دیکھنے کے بعد کیلپ انہیں سمجھاتا ہے کہ ہمارے پاس بس کچھ ہی وقت ہے تمہارے ساتھ گزارنے کے لیے اور کیا تم اس وقت کو ایسے لڑائی کر کے گزارنا چاہتے ہو اس بات کو سن کر وہ دوبارہ دوست بن جاتے ہیں اب تھوڑی دیر بعد یہ لوگ چھمبر تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ دیکھتے کہ یہاں پر بہت اندیرہ ہے مگر انہیں انسانوں کی پرچھائی بھی نظر آنے لگتی ہے جسے دیکھنے کے بعد سبی کے سبی در گئے تھے اور لائٹس آن کرنے پر انہیں پتا چلتا ہے یہ کوئی انسان نہیں بلکہ انسانی پتلے تھے اور تھوڑی دیر بعد انہیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی چھمبر نہیں بلکہ ایک ایسا موڈل تیار کیا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان چار پر رہ سکتا ہے تو وہ ایسے گھروں میں ہی رہ سکتا ہے اب تھوڑی دیر بعد انہیں یہاں پر تھوڑا سا کھانا اور اکسیجن بھی مل جاتا ہے اب رات ہو جانے کے وجہ سے یہ سبی لوگ یہی پر رات گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں اب ڈیلن اپنے بارے میں بتانے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے ڈائیٹ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے اور ایڈیسن بھی اپنے بارے میں بتانے لگتی ہے وہ کہتی ہے کہ میرے موم ڈیٹ کا ڈیوز ہو چکا تھا جس کے بعد میری موم میرے چھوٹے بھائی کو لے کر اومیگا پلینٹ پر رہنے کے لیے چلی گئی اور میں تب سے بہت اکیلا محسوس کرتے ہوں اب سبھی لوگ سو جاتے ہیں مگر ایڈیسن اور کیلیب ابھی بھی جاگ رہے ہوتے ہیں کیلیب ایڈیسن کو کہتا ہے کہ میرے ڈیٹ کے موت کے بعد میرا سب سے اچھا دوست ڈیلن نے ہی مجھے سہارا دیا اور وہی میرا سب کچھ ہے میں تو اومیگا پلینٹ پر چلا جاؤں گا اور ڈیلن اکیلا پر جائے گا تو اس لیے میرے جانے کے بعد اس کا ہمیشہ خیال رکھنا اور اس کے ساتھ ہی رہنا اور ایڈیسن بھی کیلیب کو وعدہ کرتی ہے اب جب صبح ہو جاتی ہے تو یہ لوگ دوبارہ سے اپنی سفر کو شروع کرتے ہیں مگر ان کے روڑ کی بیٹری پوری طرح سے ختم ہونے کے کغار پر تھی اور ان کے پاس آکسیجن کی بھی ماترہ کافی کم تھی اور انہیں میٹیور کی توفان آنے سے پہلے ان کے چیمبر تک جانا تھا انہیں کچھ بھی پتا نہیں ہوتا کہ آگے کیا کرنا ہے اور یہ پوری طرح سے ڈر جاتے ہیں اور ایڈیسن سیکیورٹی آلام کو بھی بجا دیتی ہے تاکہ میٹیور کی بارش آنے سے پہلے ان کے گار سینیاں آ کر بچا سکے اب یہ سب لوگ اس کریٹر کے گڑے تک پہنچ جاتا ہے جو کہ کافی بڑا تھا اور سیڈیو کی مدد سے عجیب سی جگہ تک آ جاتے ہیں اور وہاں کی دیوار پر ایڈیسن کو ایک بٹن نظر آتا ہے جیسے دوانے کے بعد وہاں کی ساری چیزیں ایسے بدل گئی تھے کہ جیسے لوگ پرتوی کے جمین پر آؤترے ہو یہ سب کچھ اصلی نہیں ہوتا مگر ان یہ سب کچھ بہت پسند آنے لگتا ہے اب جب کیلیب یہاں پر ایک چیز دیکھتا ہے اور اسے جب وہ اوپن کرتا ہے تو اسے اپنے موم ڈیڈ کی تصویر اور راکھ مل جاتی ہے کیلیب نے اس تصویر میں اپنی موم کو پہلی بار دیکھا تھا اور وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے ڈیڈ کیوں چاہتے تھے کہ وہ یہاں پر آئے اور یہ دیکھ کر وہ بہت دکھی ہوتا ہے جس پر ڈیلن اسے کہتا ہے کہ اپنے زندگی کے اتنے حسین موقع کو کیوں گوا رہے ہو یہاں پر ہر ایک انسان یہی چاہتا ہے کہ مائننگ کے 20 سال پوری ہونے کے بعد وہ اومیگا پلینٹ پر چلا جائے اور وہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں اور تمہارے ڈیڈ نے اس لیے تو اپنی جان دے دی اور اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے ڈیڈ نے جان بوجھ کر اپنی جان دی تھی تاکہ کلیب کو اومیگا پر بھیج دیا جائے وہ ایک اچھے سی زندگی گجار سکے ڈیلن اسے کہتا ہے کہ اپنے ڈیڈ کے دیئے ہوئے گفت کو لینے سے انکار مت کرو انہیں نے اپنی زندگی دعاو پر لگا کر تمہیں یہ توفہ دیا ہے اور تب ہی ان کے باتوں کے دوران ان کے ایک دوست کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے اور یہ سب ہی لوگ اسے لے کر اپنے اورور تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں مگر تب یہ میٹیورز کا توفان بھی شروع ہو چکا تھا سب ہی ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوتا ہے ایڈیسن اس توفان میں ان سے الگ ہو جاتی ہے تو وہ کسی کو بھی نظر نہیں آتی تو کیلیب اور اوڈیلن اسے بچانے کے لیے نکل پڑتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ایڈیسن کے ہیلمٹ میں درار آ چکی ہے اس لیے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے کیلیب اور اوڈیلن ایڈیسن کو بچا کر اسے واپس لے کر آتے ہیں یہ سبھی لوگ اپنے رور کے اندر جاتے ہیں مگر میٹیور کے توفان کے وجہ سے اس کی بھی ساری کھڑکیاں ٹوٹ چکی تھے اور یہ کسی کام کا نہیں رہا تھا ان کے پاس آکسیجن بھی کافی کم تھی جس کے وجہ سے ان کا اور دیر تک زندہ رہ پانا مشکل تھا سبھی لوگ رور میں بیٹھ کر اپنے موت کا انتظار کرنے لگتے ہیں اور انہیں بھی پتا تھا کہ اب وہ نہیں بچ پائیں گے بگر انہیں اس بات کے خوشی تھی کہ سب لوگ ایک ساتھ ہی مریں گے اور تھوڑی دیر بعد سبھی کے سبھی بے ہوش ہو چکے تھے اب اس حادثے کے بعد ہمیں یہ کہانی کچھ آگے کی دکھائی جاتی ہے ہم کیلپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ اومیگا پلینٹ پر آ چکا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس حادثے کو لگ بگ 80 سال ہو چکے تھے کیلپ ٹرائو سلیپ والے چیمبر میں تھا مگرہ وہ جگ جاتا ہے اور چاند سے ہوں اومیگا پلینٹ پر جانے کے لیے 80 سال کا سمجھ لگتا ہے اور وہ انسان ٹرائو سلیپ والے چیمبر میں ہوتا ہے جس کے وجہ سے اس انسان کی عمر نہیں بڑھتی جب اس کی نین کھلتی ہے تو اسے پتا تھا کہ 80 سال کے بعد میں ویسا کا ویسا ہی ہوں اسے اپنے دوست کے بارے میں جاننا تھا تب ہی ایک نرس وہاں پر آ کر ایک آڈیو ڈیوائس اسے دیتی ہے جس میں اس کے دوستوں کے سارے میسیجز ریکارڈ تھے اور اسے پتا چلتا ہے کہ اس دن والے حادثے میں ان سب کو بچا لیا گیا تھا اس کے دوست اپنی آدھی سے زیادہ زندگی گزار چکے ہوتا ہے اپنی دوست کی بڑھتی عمر کو جان کر اور ان کے آوات سن کر کیلپ بہت خوش ہوتا ہے مگر ابھی بھی اسے لگ رہا تھا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکا اس پلینٹ پر ایک فیملی نے کیلپ کو گود لیا تھا اور وہ بھی یہاں کے زندگی میں ایک گھل مل چکا تھا اور وہ ایڈیسن کے بھائی کو یہاں پر ڈھونڈتا ہے جس کے بارے میں ایڈیسن نے اسے بتایا تھا وہ اس کے موم کے ساتھ اسی پلینٹ پر ہے کیلپ ایڈیسن کے بھائی کو اس کے بارے میں بتانے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارے بہن نے چاند جیسے سطح پر ماننگ کا کام کرنے والی وصلوں کو ختم کر دیا تھا اور سبی کو آزاد کر دیا تھا اور اس کے ساتھ اس مووی کی کہانی یہی پر سمعبت ہو جاتی ہے